اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین بلوچستان کے ایشو پر اب تک میں دو ویڈیوز بنا چکا ہوں اور کمیٹ سیکشن میں بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ جس نویت کی انفرمیشن میں ان کو دے رہا ہوں انہوں نے کبھی یہ معلومات سنی نہیں ہیں ناظرین یہ بہت آسان ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ زیر بحث ہو اور اس پر کوئی کانٹینٹ کرنا ہو تو بس کچھ نہ کیجئے کچھ خبریں دیکھئے سوشل میڈیا دیکھئے گوگل کر کے کچھ ماضی کے واقعات کو نوٹ کر لیجئے اور دو چار انفرمیشن جمع کرنے کے بعد سب سے اہم چیز تو یہ ہوتی ہے کہ یہ دیکھیں کہ ظالم اور مظلوم کون ہے اور ہوا کا رخ کس جانب ہے یعنی کہ کس پر زیادہ ترقید کی جارہی ہے اور کس کو مظلوم قرار دی جارہا ہے تو بس آپ بھی وہ کانٹینٹ کر لیجئے اور پھر آپ کی بھی واوا ہو جائے گی اور آپ کو بھی اچھے خاصے ویوز مل جائیں گے لیکن میں پہلے ہی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ میری یہ کوشش ہے کہ ہوا کے رخ کی سمت کے بجائے یہ دیکھا جائے کہ ٹولی فیکٹس کیا ہیں بھلے سے وہ ہوا کی مخالف سمت میں جا رہی ہوں حقائق ہمیں حقائق پر بات کرنی چاہیے ناظرین بلوچستان اگر ہم اس پر بات کریں کہ جو ملکی سرحدیں ہیں کیا یہ دائمی ہوا کرتی ہیں اگر ہم بہت زیادہ ماضی کی بات نہ کریں تو سو سال پہلے کی بات کر لیں پوری دنیا یا سب کانٹینٹ کچھ اور تھا پھر سو سال پہلے کی بات کریں تو کچھ اور تھا بنگلہ دیش بننے کے بعد کچھ اور تھا لیکن سرحدیں تقسیم کرنے کے لیے آزادی حاصل کرنے کے لیے پورا من ہو یا عسکریت پسندی کے ذریعے ظاہر ہے کہ اس کے کچھ نہ کچھ تو پیرامیٹرز ہیں اگر آپ کے پاس وہ پیرامیٹرز موجود ہیں اور مطلوبہ تعداد اور جو ریکوائرمنٹس اگر وہ ہے تو آپ کبھی نہ کبھی آزادی حاصل کر لیتے ہیں اور اگر احسان نہیں ہے تو پھر آنے والی نسلوں کے لیے آپ نہ صرف زوال پذیر ہوتے ہیں بلکہ پوری کی پوری آپ کہیں کہ جو قوم ہے اس کے لیے خودکشی کے مترادف وہ تحریک بن جاتی ہے ہم پاکستان دنیا کے اور ممالک کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا اس کی ہم بات نہیں کرتے خود بھارت کے اندر جو آزادی کی تحریکیں ہیں بھارت نے جس طرح سے ان کو ہینڈل کیا ہے پنجاب کی لے لیں یا کیشمیر والی تحریک لینے آزادی کی اس کی بھی ہم تھوڑی سی بات کر لیں اس کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ کیا بلوچستان کے جو پیرامیٹرز ہیں آج نہیں دس سال بعد پچاس سال بعد یا پانچ بہینے بعد انہیں آزادی مل سکتی ہے وہ آزاد ہو سکتے ہیں یا نہیں لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا چند مثالیں جو خود انڈیا اور پاکستان کی جو انسرجنسیز ہیں انڈیا کی مثال اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کیشمیر کے اندر پاکستان انٹروین کرتا رہا ہے اور کر رہا ہے اور بلوچستان میں کھلے عام انڈیا بھارت جو ہے وہ مداخلت کرتا ہے اور جو بیلے یا اس طرح کی تنظیمیں ہیں ان کو ساری کی ساری جو سپورٹ ہیں وہاں سے ملتی ہے جو میری دو ویڈیوز ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جو منظر نامہ جو پسے منظر ہے اس بلوچستان کے ایشو پر کہ بلوچستان ہی کیوں میں تو یہ بات بھی کہتا ہوں کہ افغانستان ہی کیوں دو سو تین سو سال سے جو جنگ کا مہور ہے محض اس لیے کہ وہ قبائل ہیں جنگ جو ہیں ان کو لڑنے کی عادت ہے یا آپ کہیں کہ وہ محذب دنیا سے ان کا تعلق نہیں تو اس وجہ سے جنگ کا میدان بنتا ہے ایسا نہیں ہے تو وہ میری دونوں ویڈیوز دیکھ لی جائے اگر آپ نے دیکھی ہے تو چلے آگے بڑھتے ہیں ناظرین جو مطلوبہ جو پیرامیٹرز ہیں کسی بھی قوم کے لیے کسی بھی خطے کی آزادی کے لیے اس پر بات کرتے ہیں ایک تو یہ کہ اس کا گنجان آباد ہونا یا مطلوبہ تعداد میں اس کی آبادی کا ہونا لازم ہے وہاں پر اگر اسکریت پسندی بھی اگر آپ کو کرنا پڑے تو جو مجموعی قوم ہے خطے کی ان سب کا اس پر متفق ہونا لازم ہے بھلے سے جو اسکریت پسندی رکھنے والا جو جنگ جو گروپ ہے بھلے سے اس کی تعداد مختصر ہو لیکن ان سب کا اس پر راضی ہونا ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے اسکریت پسندی سے لڑا جائے لیکن ہم نہیں لڑے لیکن جو لڑنا ہے ہم ان کا ساتھ دیں یہ ہونا لازم ہے خود ہم بنگلہ دیش کی بات کریں ہم بھارت کے اندر پنجاب کی بات کر لیں سکھوں کی تحریک کی بات کر لیں کیشمیر کی بات کر لیں اب ذرا بلوچستان کے اشو پر آئیے پاکستان کی عبادی اس وقت تقریباً کموبیش چوبیس کروڑ ہے اور جو بلوچستان ہے یہ پاکستان کا جو رقبہ ہے فورٹی تھری فورٹی فور پرسنٹ ہے کموبیش آدھا پاکستان بلوچستان ہے لیکن جو اس کی عبادی ہے وہ صرف اور صرف پانچ پرسنٹ ہے پانچ فیصد ہے پورے پاکستان کی یعنی کہ ایک کروڑ کہا جاتا ہے آداد و شمار کے مطابق بیس لاکھ لیکن کچھ کا دعویٰ ہے کہ جو ایک کروڑ ستر لاکھ کے قریب بلوچستان کی کل عبادی ہے یعنی کہ جو چوبیس کروڑ کی عبادی ہے وہ باقی ماندہ چھپن فیصد عبادی میں باقی لوگ رہتے ہیں اور جو بلوچستان ہے وہاں پر صرف پانچ فیصد لوگ ہیں اچھا پی اے کیا پانچ فیصد پورے کے پورے یا نوے فیصد اسی فیصد ستر فیصد بھی اہلیت کی پسند یا ان کو سپورٹ کرتے ہیں یا عسکریت کی حمایت یا لڑنے کے لیے تیار ہیں جب تک ہم اس کو نہیں سمجھیں گے بلوچستان پر جس طرح کی معلومات تو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر مل رہی ہیں ہمارا ذہن ہمیشہ سے کنفیوز رہے گا کہ بلوچستان کا فیوچر کیا ہوگا نظر ایک کروڑ ستر ساٹھ سے ستر لاکھ کی جو کل عبادی جو بتائی جاتی ہے اس میں سے بھی تقریباً ستر سے پچھتر لاکھ وہ لوگ ہیں جو سندھی ہیں بروہی ہیں اور جو مجورٹی ہے وہ پشتون آبادی ہے پشتون آبادی جو بلوچستان میں ہے وہ کہا جاتا ہے کہ آہدہ بلوچستان پشتون آبادی پر مشتمل ہے میرا جانا بھی ہوا ہے میں بھی کوئٹا میں رہا ہوں وہاں اگر آپ دیکھیں تو خود اس کا جو کیپٹل ہے وہاں آپ کو بلوچی روایات یا کلچر اس طرح نظر نہیں آتا اب اگر اٹھائیس ازلا بلوچستان کے ہو اور وہاں پر صرف چار ازلا میں یہ جو گوادر اور جو بلوچ آپ کہیں کہ thick populated areas ہیں ان میں شورش ہے اگر ان میں بھی دیکھا جائے تو چلیں باقی ماندار نوے اسی لاکھ نوے لاکھ یا ایک کروڑ یا خود اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک کروڑ سے زیادہ کی عبادی ہے کیا چار ازلا یا چلیں چھے ازلا کے اندر بھی بلوچ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے حقوق پر قبضہ کیا ہوا ہے establishment یعنی کہ پاک فوج نے پاک فوج سے مراد پنجابی فوج پنجابی فوج سے مراد جو پنجابی ہیں کیونکہ وہ فوج میں زیادہ اصریت ان کی ہے فیصلے وہ خود کرتے ہیں اکثریت کے ساتھ اس لیے پنجابی ان کے مسائل پر کابیز ہیں تو انہوں نے جنگ لڑائیں جب ہم بلوچستان کے اندر یہ جو آدھی عبادی اور چار سے چھے ازلا کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر بھی درجنوں سے زیادہ قبائل ہیں اور سردار ہیں اور ہر قبیلہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ سب ایک دوسرے کے مخالف ہیں لیکن جو عسکریت پسندی رکھنے والے جو گروہ ہیں انہیں آپ ہر قبیلے کی حمایت حاصل نہیں کہہ سکتے اس لیے بہت زیادہ سردار اور جو قبائل ہیں خود عسکریت پسندی کے خلاف ہیں اور وہ خود جو آپ کہیں کہ جو بکٹی قبائل ہیں اکبر بکٹی ہے یا دیگر اور لوگ ہیں ان کے مدے مقابل کھڑے ہوئے ہیں ہم پاک فوج کی بات کریں گے اسے سٹیٹیجی کی بات کریں گے جو اختر مینگل ہیں مہارنگ بلوچ ہیں ان کی حکومت پر بھی ہم چھوڑا سا بات کر لیتے ہیں پہلی چیز تو یہ کہ جو بی ایل اے کے پاس اب تک کی انفرمیشن ہے یہ ایک کمنٹ بھی آیا تھا کہ بھئی آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں سیدھی سی بات ہے کہ ان کو اگر رائٹس دے دی جائیں تو معاملہ ختم ہو سکتا ہے لیکن یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ مقامی اگر ترازہ ہوتا تو یہ اس طرح حل ہو سکتا ہے کہ آپ جن کے حقوق پر آپ نے قبضہ کیا ہے آپ غلطی تسلیم کیجئے معافی مانگیے ان کو حقوق دے دیجئے معاملہ ختم ہو جائے گا لیکن یہ معاملہ اس سے بڑھ کر ہے آگے کیا ہے میں آپ کو بہت اس کو ذرا تسلی سے دیکھئے گا سنیے گا دیکھیں اگر آپ بی ایل لے کے پاس یا بی ایل لے کے ساتھ کچھ اور اورگنائزیشنز بھی ہیں ان کے پاس وہ کہتے ہیں کہ ہماری مقامی جدو جہد ہے مقامی وہ تربیت حاصل کر رہے ہیں مقامی وہ اسلحہ تو نہیں بنا رہے ہوں گے کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہوگا اور جدید ترین اسلحہ ان کے پاس آ رہا ہے رات کو اندھیرے میں دیکھنے کے لیے ان کے پاس سارا کی سارا ایکیومنٹس ان کے پاس ہے جیکٹس بلٹ پروف ان کے پاس ہے کہا جاتا ہے کہ نیٹو کی جو آپ کہیں جو فورسز اسلحہ استعمال کرتی وہ ان کے پاس ہے اگر انہیں انڈیا امریکہ دیگر کنٹریز انہیں یہ ساری چیزیں پروائیڈ بھی کر رہے ہیں بہترین قسم کی گوریلا قسم کی ان کو تربیت بھی دے رہے ہیں اور ان کی تعداد فوج کے کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ پندرہ سو ہے چلیں ان کے مطابق تین ہزار چار ہزار یا بیرل اگر دعویٰ کرتے ہیں ان کے پاس پانچ ہزار کا لشکر بھی ہے اور وہ بہترین قسم کی جنگ جو ہیں تو کیا وہ پاکستان کی چھے لاکھ حارمی کے ہوتے ہوئے بلوچستان کو آزاد کرا پائیں گے کچھ زمینی حقائق پر بات کرتے ہیں دیکھیں جزباز سے ہٹ کے طرح تھوڑا سی بات کرتے ہیں وہ اس طرح پورا جو میڈل ایسٹ ہے میں اس کے ایک چھوٹے سے مثال دے رہا ہوں اس کو سمجھ دیں میں آپ کو بہت مدد ملے گی پورے میڈل ایسٹ میں نائنٹی ایٹ پرسنٹ جو آبادی ہے وہ مسلم کی ہے اور دو پرسنٹ یا اس سے بھی شاید کم اسرائیل کی ہوگی اسرائیل کا میپ دیکھیں میڈل ایسٹ میں تو آپ کو بلکل ایک نکتہ نظر آتا ہے پورا میڈل ایسٹ ہے اس کے باوجود جو اسرائیل کے پاس ایکیومنٹس موجود ہے اسرائیل اٹھتا ہے ایران میں جا کر وہ وہاں کے جرنل کو مارتا ہے اور وہاں پر مہمان کو ہماس کے سربراہ کو مار دیتا ہے ایران کی فوج ہونے کے باوجود اس کو بلوچستان کے تناظر میں بھی دیکھئے گا فوج ہونے کے باوجود مسلح بہترین تربیت ہونے کے باوجود چونکہ اس کے پاس مطلوبہ ایکیومنٹس نہیں ہے ریکوائیومنٹس نہیں ہے اور عالمی سطح کے اوپر وہ لابی اس کو ابھی تک دستیاب نہیں اس وجہ سے وہ کرنا بھی چاہے تو وہ اسرائیل کو ہٹ نہیں کر سکتا یہ ایک حقیقت ہے جذباتی طور پر آپ دعویے کر سکتے ہیں آہ ٹھیک ہے اسرائیل تباہ ہوگا نسب و نابود کر دیں گے فلاں ہوگا فلاں ہوگا اسی طریقے سے اگر بلوچستان کی اس پوری سچویشن کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جو بلوچستان کے اندر جو تین ہزار کا لشکر چار ہزار کا لشکر ہے اس پر آپ کو اس طرح تو آپ کی آزادی ہوگی نہیں نہ آپ کو یہ آزادی مل سکتی ہے لیکن کیا بلوچ جو اسکریس پسند ہیں یا جو بلوچ الہید کی پسند ہیں کوم پرست ہیں ان کو نہیں معلوم کہ اتنی تعداد کے ساتھ مطلوبہ جو آزاد و شمار ہیں اس کے ساتھ انہیں آزادی مل سکتی ہے چونکہ میں نے جیسے آپ سے کہا پھر فوج کی جانب آ جاتے ہیں اور پھر اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ جی اگر ان کو بھی معلوم ہے کہ جو ان کی تعداد ہے اس میں ان کو آزادی نہیں مل سکتی تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں فوج کا ایک نکتہ نظر ہے ہو سکتا ہے غلط ہو یا ٹھیک ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں اختر مینگل صاحب اور باقی جو کوم پرست ہیں ان کی سرپرستی میں حکومتیں رہی ہیں اور بنائی گئی ہیں اور بنوائی گئی ہیں تاکہ جو بلوچ ایلیت کی پسند ہیں ان کو بٹھایا جائے ہتیار ان سے آپ کہیں لیے جائیں اور ان کو قومی دھارے میں شامیل کیا جائے لیکن جب جب کوم پرستوں کی حکومت آئی ہے بلوچ اسکریت پسندی بڑی ہے اور بیک ڈور کے اوپر طاقت فرام کی ہے جو آپ کہیں بلوچ کوم پرست حکومتوں نے اس لیے انہوں نے کیا کیا ہے یہ انڈیا کے اندر آپ کیشمیر کی بات کر لیں پنجاب کی بات کر لیں دیگر صبح کے اندر علاقوں کے اندر بات کر لیں جہاں جہاں انسرجنسی ہوتی ہے جہاں جہاں فوج آتی ہے وہاں دو کام کرتی ہے دیکھیں فوج کا جنگ زدہ علاقوں میں دو طرح کا کام ہوتا ہے آپ اسے ضرور نہیں کہ اس بات سے اتفاق کریں جو فوج پاک فوج نے بلوچستان میں کیا ہے چند چیزوں کو میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں یہ طریقہ کار غلط ہے یہ وقتی سلوشن تو ہے لیکن دیر پا سلوشن نہیں ہے مثال کے طور پر فوج کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپریشن کرے آپریشن کر کے حالات کو یہ سازگار کرے کہ اس خطے کے اندر حکومت کی جو رٹ ہے وہ کسی حد تک بحال ہو جائے پھر جب ایک رٹ تھوڑا بہت بحال ہونا شروع ہو جائے آپ کے لوگ ریپرزنٹیٹیو جانا شروع ہو جائیں سیاسی سرگرمیاں تھوڑی سے ہونا شروع ہو جائیں پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ڈائیلوگ کے ذریعے پولٹیکلی ڈائیلوگ کے ذریعے اس معاملے کو سیاسی طور پر حل کریں اب بلوچستان کے اندر فوج نے ایک کام تو کر رہی ہے اور وقتاً فوقتاً وہ کرتے رہی ہے جب کبھی اپریشن کرتی ہے تو وہ حالات کو سازگار کرتی ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ حالات سازگار وقتی طور پر ہو سکتے ہیں جب تک آپ پولٹیکلی سلوشن وہاں حکومتی سطح پر نہ نکالیں اب فوج کیا کر رہی ہے ماضی میں فوج نے یہ کیا کہ حکومتیں بنائیں اور بنوائیں کوم برسٹوں کی لیکن فوج یہ کہتی ہے کہ اس کو نتائج نہیں ملے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے سرداروں کے اوپر ہاتھ رکھنا شروع کر دیا جیسے وڈیرہ شاہی آپ کہیں کہ سندھ کے اندر پیپرس پارٹی کی ہے تو انہوں نے اس مرتبہ یہاں سے پیپرس پارٹی کو اٹھا کے لے گئے زرداری کو اور سرفاز بکتی کو مہا وزیرہ عالی بنا دیا اور انہوں نے کہا کہ جس طرح سے سندھ کے اندر وڈیرہ شاہی پیپرس پارٹی جساں چل رہی ہے اسی طرح سے ہم بلوچستان کو بھی کیپچر کر لیں گے اور وہاں سسٹم بن جائے گا اور وہ جو کومپرسٹ آپ کہیں جو سردار ہیں ان کے مخالف جتنے بھی ایلیڈ سرداروں کی تھی ان کی آپ نے ایک حکومت بنا دی ہے یہ بھی ایک وقتی سلوشن ہے اس کا دیر پاس سلوشن یہ نہیں ہے کہ اس طرح سے آپ حکومتیں بنا کر اس کو کنٹینیو کر پائیں اس سے تو میں بھی تفاق نہیں کرتا اس سے ہوا کیا ہے جو کالیج یونیورسٹیز کے اندر جو بلوچ جو طالب علم ہیں طالبات ہیں وہ یہ جو مہارنگ بلوچ جو پورا مند تحریکیں ہیں مسنگ پرسن کی جیسے میں نے آپ کو دو ویڈیوز میں کہا کہ یہ یہ ایک دوسرے کی مخالف سمت میں نہیں ہے اسکریت پسندی اور یہ پورا مند تحریکیں جب بھی کہیں پر احلاقی کی آپ نے تحریکیں شروع کرنی ہوتی ہیں یہ ان دونوں کو آپ نے بیخ وقت لے کر چلنا ہوتا ہے اس کی تحریک کی سرپرسٹی کوئی اور کرے گا اس کی کچھ اور کرے گا یہ دونوں کی سپورٹ بھی نہیں کریں گے لیکن کہیں نہ کہیں جا کر اوپر ان کا کنیکشن ایک ہو جاتا ہے تاکہ وہ اس خطے کے اندر اس قوم کے اندر لوگوں کے اندر ایک ذہن سازی کریں مظلوم ہونے کی اور ان سے زیادتیاں ہونے کی اور جو قابض ہے جو قاتل ہے جو بالا دستی کر کے بیٹھا قبضہ کر کے بیٹھا اس میں ان کی ذہن سازی کر کے لوگوں کو تیار کریں کچھ لوگ پلٹیکلی تیار ہوں گے اور کچھ لوگ پھر شدت پسندی پہ جائیں گے اور ہتھیار کو اٹھا لیں گے اور پھر اسکریت کے ساتھ جا کے مل جائیں گے تو سلوشن جو بلوچستان کا ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سلوشن آپ کہیں کہ چند ماہ میں چند ہفتوں میں امریکی رشن اور چائنیز مفادات ہیں اور یہ بہت لمبی جنگ ہے اور یہ بہت لمبی جنگ ہے اس کو یہ کہنا کہ اگلے چند ماہ میں چند سالوں میں یہ ختم ہونی ہے نہیں یہ ایک بہت لمبا قسم کا ایک محاذ ہے کیونکہ تین عالمی طاقتیں ایک موجودہ عالمی طاقت ایک جو ماضی کی عالمی طاقت تھی اور ایک جس نے فیوچر میں عالمی طاقت بننا ہے ان سب کا تینوں کا یہاں پر سٹیک ہے گوادر میں اور افغانستان میں اور کیوں مہا مادنیات سے مالا مالی یہ خطہ ہے اس کو اس لیے آپ اگر سوشل میڈیا پر جب دیکھتے ہیں جب بہت زارہ بحث ہو رہی ہوتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ مطالبات کو مال لیجئے مہارنگ بلو جو کہتی ہیں مسنگ پرسن کو ختم کر دیجئے لیکن ایک بات ذہن میں رکھئے جو بے گناہ لوگ نہیں مارے گئے بلو جستان میں بے پناہ مارے گئے زیادتیں ابھی ہوئیں خاص کر بے گناہ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں لیکن جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ کے جو پیرامیٹرز جب کسی خطے میں آپ اس خطے کو اس کی جو بالدسی کرنے والی حکومت ہے یا ریاست ہے اس کا آئین ہے اس کو تسلیم نہیں کرتے اور جنگ حالات پیدا ہوتے ہیں اور پھر کوئی فوج مداخلت کرتی ہے تو پھر آئین اس جگہ پر اس طرح پرویل نہیں کرتا موطل تصور کے آتا ہے یہی انڈیا نے جہاں جہاں شورشیں ہوئیں وہاں پر انڈیا نے بھی یہ سب کچھ کیا کیشمیر کے اندر بھی جو آپ کہیں جو معاملات تھے وہ بلکل یہی تھے کہ لا پتہ بھی لوگ ہوتے تھے مارے جاتے تھے پولیس مقابلے جالی ساری چیزیں کی جاتی تھی اگر بلوچستان میں ہو رہا ہے اور پھر اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو وہ لوگ ہے جو اسکریت پسندی سے تعلق رکھتا ہے وہ پسھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے پناہ وہ لوگ بھی پسھ جاتے ہیں جو کہ آپ کہیں جن کا اسکریت سے یا ان تحریکوں سے تعلق نہیں ہوتا اور وہ پھر اس کا شکار ہو جاتے ہیں اور بلوچستان کے اندر بھی یہ سیچویشن ہے تو بلوچستان کا جو معاملہ ہے اس کو یہ دو فکروں میں ایک لائن میں سمپ کر لینا کہ جی آپ بلوچو کے ان کو حقوق دے دیں اور یہ معاملہ ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے معاملہ اس کے ساتھ کراچی کا بھی ہے میں نے سال پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی کراچی کے موضوع پر اور میں نے یہ کہا تھا کہ کراچی پھر دوبارہ سے ایک ترقی کرے گا اور میں نے کہا تھا کہ ملکی حالات خراب ہوں گے اور اس نحج پر جائیں گے کہ پھر جو سی پیک ہے وہ کراچی کی جانب آئے گا اور کراچی ایک نیا کراچی بنے گا اور آپ نے دیکھا وہ ویڈیو میری پرانے یوٹیوب چینل کی اوپر تھی جس کو ہیک کیا گیا ہے میری اسی قسم کی انفرمیشن کی بنیاد پر اب یہ جو ایک سال کے بعد ٹھیک حالات کیا اسی جانب جا رہے ہیں اور کیا اب جو پلان اے ہے گواد رپورٹ اس کو اب پلان بی یعنی کہ جو کراچی پورٹ ہے اس پر شفٹ کرنے کا وقت آ گیا ہے کہیں منصوبیں ہیں اور کیا کیا ہوگا اگلی ویڈیو پر اس میں بات کریں گے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ میری غیر معلومات غیر روایتی انفرمیشن ظاہر ہے کہ حضم کرنا بھی بہت زیادہ لوگ کے لئے مشکل ہو رہا ہوگا اور تنقید کریں گے لوگ اور مجھے خوشی ہوگی کہ آپ تنقید کریں اور نیچے دیگا کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا ظاہر بھی کریں آپ کیا محسوس کرتے ہیں اگر لائک کرتے ہیں اور آپ کو پسند ہے میری ویڈیو اگر مجھ سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اگر آپ نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پرائے سبسکرائب بھی کر لیجئے گا نئی ویڈیو کے ساتھ جلد ملیں گے تب تک کے لیے دیجئے